موسیقی مگاونی شمسی کے عظیم نام میں آپ کی خدمت میں پادری امجد نے احمد کا سلام پہنچائے آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ عباس ٹی وی اور اس وقت میں مانی پول میں مسیحی اور ہندو فسادات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی مہینوں سے مائی کے مہینے سے جو ہے وہ انڈیا میں مہتی کمیونٹی یعنی ہندو کمیونٹی اور کھوکی کمیونٹی یعنی مسیحی کمیونٹی کے تبیان یہ فسادات جو ہے وہ جاری اور برما ہے اور لیکن دو ماہ تک یہ فسادات وہاں پر جاری رہے اور مرکزی حکومت یعنی پھارتیا چنتہ پارٹی جس کے پرائم نیسٹر جو ہے وہ نرندر مودی ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک لمبی چپ جو ہے وہ صدار دی ہے اور اس پر ابھی تک انہوں نے کوئی خاطرخان جو ہے وہ سٹیپس نہیں اٹھائے مودی سرکار کے فسادات کو بروقت نہ روکنے کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ بھارت کی جمہوریت پر جو ہے وہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور اس سنسلے میں جو ہے وہ پاکستانی میڈیا نے جیو جو کافی جو ہے وہ اس خبر کو ہائلائٹ کیا ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں ہم پاکستانی میڈیا کے بھی لیکن خدا کرے کہ جب پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کسی بھی مذہبی اقلیتی مذہبی اقلیتی آہ کمیونٹی اور خاص طرح ان کی بچیوں کو جبرن آہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں لائے جاتا ہے یا ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے یا ان کو باقیہ جاتا تو اس کی خبر بھی جو ہے وہ میڈیا میں لائے جائے تاکہ بروقت جو ہے وہ قانونی کاروائی جو ہے وہ کی جا سکے اور متاثرہ خاندان کو جو ہے وہ رلیق دیا جا سکے لیکن ایسا پاکستان میں بھی نہیں ہوتا لیکن اس خبر کو پاکستان میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ نشر کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کی تمام جمہوری ممالک میں جو ہے وہ اس سے واقع کو جو ہے شدید الفاظ میں جو ہے وہ انگلیستان میں بھی پارٹیمنٹ میں جو ہے وہ قراردار پاسٹ کی گئی اور بھارتی پرانڈ میسٹر کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سے واقعے کو جو ہے وہ دیکھیں اور اس کو اور متاثرہ کمیونٹی کو جو ہے وہ انشاف دیں اور ان واقعات کی روکھام کے لیے جو ہے مناسب اقدامات جو ہے وہ سر انجام دیں اسی طرح یورپیان پارٹیمنٹ نے بھی جو آج کل جو ہے وہ ننیدر مویدی صاحب بھی جو ہے وہ یورپ میک کے وزٹ پہ یہاں اور وہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ پروجیکٹ لینے دینے کے سنسلے میں وہاں پہ گئے ہیں لیکن کہ وہاں پر یورپی یونین پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ اس ساری بات کو زیر بحث لایا گیا اور مطالبہ کیا گیا ہے بھارت سے کہ وہ ان واقعات کو روکیں اور بھارت کے اندر جو اتنے بھی مجھ بھی اقلیتے ہیں ان کو تحفظ پرام کیا جائے ریاست جو ہے وہ اس کا کردان ماں جیسا ہوتا ہے لیکن بے شمار ممالک میں خاص طرح پہ ایشیا کے ممالک میں جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ مذہبی ریاست بن جاتی ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو اور ریاست میں بسنے والی دیگر مذہبی اقلیتوں کو لوگوں کو جو ہے وہ اسی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مانی پھور میں یہ مذہبی فصادات جو ہے وہ کیسے شروع ہوئے اور اس میں اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں عورتوں کو جنسی اور تشدد کا نشانہ جو ہے وہ کیوں بنایا جایا اور حکومت نے اب تک کیا کیا ہے اور کیا حکومت جو ہے وہ اس پر ان فصادات کو روکنے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وہاں پہ یہ جو کمیونٹی ہے میتھی کمیونٹی جو یعنی ہندو کمیونٹی ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو افیشل جو ہے وہ ٹرائبل سٹیٹس دیا جائے جس پر جو ہے وہ کرسٹین کمیونٹی یعنی ٹکی کمیونٹی نے جو ہے وہ اتراز اٹھایا ہے کہ اگر ان کو یعنی ہندو کمیونٹی کو یہ افیشل سٹیٹس دیا گیا تو اس سے یہ اور زیادہ باسر ہو جائیں گے اور ہم پر ظلم کریں گے اور ہم پہلے ہی ان کے ظلم کا شکار ہیں اس بات کو لے کر دونوں کمیونٹی کے ساتھ کے درمیان جو ہے وہ فسادات اور جھگڑا شروع ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کمیونٹی کے درمیان یہ فساد پہلی دفعہ نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ان دونوں کمیونٹی کے درمیان جو ہے وہ فسادات ہوتے رہے ہیں لیکن اب کی دفعہ یہ فسادات اس لیے طول پکڑ گئے ہیں اور زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ خواتین کو جو ہے وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر جب دو خواتین کو بے پردہ کر کے ان کو جو ہے وہ سڑک پر جو ہے وہ ان کی پریڈ کروائی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ استماعی زیادتی کا نشانہ ان کو بنایا گیا اور وہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ مانی پور کی طرف اور انڈیا کے محذب لوگوں کی نظریں جو ہے وہ مانی پور کی طرف ہوئی اور ہر وہ شخص جو عزت رکھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ عورت اور خواتین کی عزت اور تقدس جو ہے وہ بہت ضروری ہے انہوں نے اس باقے کو پنڈیم کیا ہے اور میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں انڈیا کے تمام ان تمام لوگوں کے لیے جس میں ایکٹرز بھی ہیں سپورٹس مین بھی ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور سیول سوسائٹی کے لوگ مین بھی ہیں پوری دنیا کے لوگ میں ان کا شکردار ہوں جنہوں نے اس مدے کو جو ہے اٹھایا ہے اور اس کی وجہ سے جو اب جو ہے وہ کچھ ہے اور اب سنیں میں آپ کی ضرورت میں یہ بھی ریپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اب تک ان فصادات میں کیا نقصان ہوا ہے اب تک ان فصادات میں ایک سو بیاریس افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور پانچ ہزار پانچ سو افراد ساڑھے پانچ ہزار افراد جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں اور وہ کیمپ میں رہنے پر مجبور ہوئے ہیں اور ان فصادات میں جو ہے وہ نیچی سرکاری اور مذہبی امارات تقریبا پانچ ہزار سے زیادہ جو ہے وہ نیچی سرکاری اور مذہبی امارات جو ہے وہ ان کو جلایا گیا نقصان پچھائے گیا جن میں چرچز بھی ہیں اور مندل بھی ہیں ان فصادات میں بیش مار لوگ جو ہے وہ ان والد ہیں اور اب تک جو ہے وہ ایک سو ایک آسی افراد یعنی ون ایچی ون جو ہے وہ افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے سینکٹرل جو ہے وہ چرچز جلائے گئے ہیں چرچز آہ کے اندر جو ہے وہ بائبل مقدس جو ہے وہ اس کو جلایا گیا اس کی بیرمتی کی گئی ہے اور خواتین کا جو ہے وہ جو ہے اختصال کیا گیا ہے بچوں کو اور خواتین کو اور نوجوانوں کو اور مذنگوں کو بڑی بدردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے شہید کیا گیا ان کے ازاغ کاٹے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کے قیامت سا جو ہے وہ منظر ہیں جن کی خبریں ویڈیو تصابیریں دیکھے جو ہے وہ رو جو ہے وہ دہک جاتی ہے پھل جاتی ہے اور انسان ٹوٹ جاتا اور انسانیت شرما جاتی ہے انسانیت اپنا مو چپاتی ہے کہ بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر سٹیٹ کہتا ہے اس میں جو ہے وہ مذہبی اقلیتوں کو ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا نارواز سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ فسادات جو ہے وہ دو ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گئے ہیں تو اب تک ان فسادات کو جو ہے وہ کابو ان پر کابو کیوں نہیں پایا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرکز میں جو ہے وہ اس وقت بھارت کی جو حکومت ہے وہ بھارتیا جنتا پارٹی کے ہیں جس کے پرائم نیسٹر جو ہے وہ نریندر موڈی ہے اور مانیپور مانیپور میں بھی صبح میں بھی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بھارتیا جنتا پارٹی کی ہے اس لیے بھارتی جنتا پارٹیا جو ہے وہ اپنی حکومت اپنی حکومت کے سین اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نئی لینا چاہتے جس کی وجہ سے یہ فسادات جو ہے وہ طول پکڑ گئے ہیں اگر یہ وہاں پر حکومت کوئی اور ہوتی تو پھر منندر موڈی صاحب ایکشن دیتے اور اس کے پرائم نیسٹر کو جو ہے وہ طرف کر دیتے اور وہاں پر جو ہے وہ صدارتی نظام جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور بھی ایک سٹیپ لگا سکتے تھے لیکن اپنی حکومت کو بچانے کے لیے انہوں نے لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور خواتین کو بچوں کو جو ہے وہ وہ بے دردی سے قتل ہونے کا انتہا پسندوں کو موقع دیا ہے اور اس طرح یہ فسادات جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے ہیں ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھاتیا جنتہ پارٹی کے لوگ جو مانی پور میں ہیں وہ اپنے ہی حکومت کے اس پرائم نیسٹر کے خلاف شکایات کر چکے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پرائم نیسٹر نہیں چاہیے کیونکہ یہ ٹھیک طرح جو ہیں وہ کام نہیں کر رہا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ فسادات یہاں پر زیادہ جو ہے وہ طول پکڑ چکے ہی ہیں اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ مانی پور میں خواتین کے ساتھ ریپ اور جنسی تشدد کو ایک اتھیار کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بھارت کو اور بھارت کی جمہوریت کو جو ہے وہ کافی نقصان پہنچا ہے دوسرا سوال یہ ہے اگر اس قسم کے فسادات انڈیا کے کسی اور شہر میں ہوتے تو کیا حکومت اسی طرح کا سست رد عمل جو ہے وہ کرتی اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو بچانے کے لیے اور عوام کو جو ہے وہ اسی طرح کے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گی اور جس سے جو ہے وہ عوام کا لوگوں کا ان کی جان و مال کا اور ان کے مقدس مقامات کو جو ہے وہ پھائے گی اور پمال کیا جائے گا اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کا رویہ صرف بھارت کے اندر نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اندر بھی ہے اور پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک کے اندر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے اس کا کام ماں جیسا ہوتا ہے لیکن جب ریاست مذہبی بن جاتی ہے پھر وہاں پر مذہبی اپنیتوں کو جو ہے وہ اسی طرح مقصان پہنچاتا ہے سو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ ستھوڑی سی ہسٹری میں نے اور یہ سارا پس منظر جو ہے وہ آپ کو بیان کیا ہے اب ان سارے مظالم جو ہمارے مسیحی بین بھائیوں پر بھارت میں کھائے جا رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ریورینڈ آریف انسراج موڈرٹر پرسپلین چرچ پاکستان کے مشورے سے جو ہے وہ لہور میں تیرہ اگست کو شام کو چار بجے اتوار کے روز لیبیٹی چونک میں پیس فل پروٹیسٹ کا احتمام کیا ہے اس لیے کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور یہ کلیسیا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور جب بدن کے ایک ہی سے کو تقریف پہنچتی ہے تو بدن کے سارے حصے کو اس کی تقریف کو محسوس کرنا چاہیے سو میں نے اس خدا کے کلام کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس پروٹیسٹ کا آغاز کیا اور اس پروٹیسٹ کو کچھ لوکل چرچز کے ساتھ ملکہ جو ہے پلان کیا ہے یعنی آل لوکل چرچز ان لاہور اور پاکستان منورٹی ایٹ پروٹیسٹ کو احتمام کیا ہے سو میں آپ سب سے پاتستانی بہنوائیوں سے درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بھارٹی مسیحی بہنوائیوں کے ساتھ ازارے جہتی کرنے کے لیے اور یہ ظلم جو ان پر ڈھایا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ضرور اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں اور ایک محب وطن مسیحی اور ایک سچے مسیحی ہونے کا ثبوت دیں آپ کی توجہ کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دونسوں کے ساتھ شیئر کریں اور میں آپ کا انتظار کروں گا تیرہ اگست سنڈے کے دن چار بجے لیبیٹی راؤنڈ اباوٹ گلبرک لاہور ہے اپنا خیال رکھئے گا خدا منہ آپ کو برکت دیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچیں تو مسیحی حباس ٹی وی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو کار پیش